اسلام علیکم اچھو ٹاپک کا نام ہے اوڈر کو ڈیٹا بہت آسان اور سمپل سا ٹاپک ہے کو ڈیٹا ایک ایسا اوڈر ہے جن کے اندر جتنے بھی ممبر ہوتے ہیں ان کے پاس ٹیل ہوتی ہے اسی لئے ان کو کہا جاتا ہے یورو ڈیلا یورو ڈیلا مطلب ایسے جاندار جن کے پاس ٹیل ہوتی ہے یورو ڈیلا یا اس کے اوڈر کا نام رکھتی ہے یورو ڈیٹا اس میں جو اگزیمپل ہے اس کا نام ہے سیلمینڈر اور نیوٹس جو نیوٹس ہیں اور سیلمینڈر یہ دونوں ممبر ہیں بیٹا اوڈر کو ڈیٹا کے اور ان دونوں کے پاس کیا ہوگی بیٹا ٹیل ہوگی اس کی جو ٹوٹل نوبر سپیشز ہے سیون فورڈ زیرو ہے سات سو چالیس ہے اور یہ جو سات سو چالیس سپیشز کے بارے میں بت جانے لگا ہو نا یہ ساری کے ساری ایسی سپیشز ہے جن کے پاس لانگ ٹیل موجود ہے اور پیرس آف لیمز ہوتی ہیں ڈو پیرس آلینڈ دو ہائنڈ لیم بھو گی دو فورڈ آگے والی لیکس بھی ہیں اور پیسے والی لیکس بھی ہیں ان کے پاس جو لیک آف میڈل ایئر ان کے پاس جو ایئر ہوتا ہے میڈل ایئر وہ نہیں موجود ہوتا ان کے پاس اگر دیکھا جائے جو فٹ ہے اس کا فائیو ڈیلیکیٹ ٹوئیز ہوتی ہیں ان کی جو انگلی ہیں پاؤں کی انگلی ہیں وہ پانچ ہوتی ہیں اور جو آگے والی فیٹ ہیں جو آگے والی ہیں پاؤں ان کی جو انگلی ہیں ان کی چار انگلی ہیں delicate toys آپ کو نظر ہے جو آگے والی ہیں ان کی چار ہے اور پیچھے والیوں کیتنی بڑا پانچ ہوتی ہیں toys اور اگر دیکھا جائے اس 740 740 species کے اندرس 115 اور 350 ایسی ہوتی ہیں جو نورٹھ امریکہ میں آپ کو نظر آتی ہیں اگر دیکھا جائے جتنے بھی salamanders ہیں سلمانڈر یہ آپ کو مویس فورس فلوٹ لیٹل میں نظر آتے ہیں یا آپ کو جنگلوں میں نظر آتے ہیں جہاں بھی غاز پوس ہوتی ہے اور ان کا جو لارو آتا موسٹلی آپ کو اکوائٹک لارو نظر آتا ہے جو کہ پانی کے اندر رہنے والا ہوتا ہے زیادہ تک دیکھا گیا گی جو آپ کو سلمانڈریں کی گاروں کے اندر نظر آتے ہیں ہیں کیونکہ گاروں کے اندر اور موسٹر کے لیے تو موسٹر لینے کے لیے آپ کو زیادہ ہوتیں ہیں یہ آپ کو زیادہ تر اگر دیکھا جاگر غاروں کے اندر نظر آتے ہیں جیسے میں نے ابھی بتایا تھے ان کے پاس تیل ہوگی ہے دیکھ سکتے ہیں لونگ ٹیل ہوتی ہے ان کے پاس یہ بیک لیمز ہے یہ جو بیک لیمز ہے اس کے پاس پانچ ڈیلیکٹ ٹوئیز ہے میں نے بتایا تھا پانچ انگلی ہوتی ہیں اور آگے بارے کے پاس چار ڈیلیکٹ ٹوئیز ہے اس کے پاس چار انگلی ہوتے ہیں یہ ہے بیٹا سلامندر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے پاس موجود نہیں ہوتا اس کا یہ سلمانڈر میں آپ کو بتایا ہے اس کا جو سائز ہے یہ سینٹی میٹر سے لے کے ون فائف میٹر تک ہوتا ہے جس کا جیپنیز جائنٹ جائنٹ سلمانڈر ہے لارج سلمانڈر ہیل بینڈر ہے جس کو سکسی فائی سینٹی میٹر لیندھ دیکھی گئی ہے ہیل بینڈر سب سے بڑا ہے سکسی فائی سینٹی میٹر اس کی لیندھ ہوتی ہے جو میں نے جیپنیز بہت ہے یہ ون پوائنٹ فائی میٹر آپ کو یہ نظر آتا ہے اور ہیل بینڈر یہ سکس فائی سینٹی میٹر آپ کو لمبا نظر آتا ہے اس نے جو سلمانڈر ہے اس کی فیملی دیکھ رہا ہے دوس فیملی سے ایک ہے پلانتھو ڈونٹیا اور ایک ہے سلمانڈری ڈی پلانتھو ڈونٹیا اور سلمانڈری ڈی پلانتھو ڈونٹیا ایک ایسی فیملی ہے اگر دیکھا جائے جو کہ ٹرسٹیل سلمانڈر اس کے لیندھ موجود ہوتے ہیں سلمانڈری ڈی اس میں جتنے بھی سلمانڈر موجود ہیں وہ آپ کو اکوائٹنگ نظر آتے ہیں جو پلانتھو ڈی ڈی ہے ان کے جو اگ ہوتا ہے وہ زمین کے اوپر ہوتا ہے یہ اپنے انڈے زمین کے اوپر دیتے ہیں اور ینگ ون جونڈس ہوتا پلانتھو ڈونٹیا جو پانی میں رہنے بھی سلمانڈر لے گا سلمانڈر ہے ایک سلمانڈری ڈی ہے اس کے جو میمبر اس کچھو فیملی ڈی ہے اس کو کورن نیوڈس بکا جاتا ہے Chrome ہیں موسٹ ٹائم جو رہتے ہیں یہ پانی کے اندر رہتے ہیں اور ان کے پاس موجود ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے فش کے پاس ہوتے ہیں پیچھے ٹیل والے موجود ہوتے ہیں پانی میں رہنے والے یہ فیملی ہے اور ان فیملی میں رہنے والے جتنے میں پر نیورٹس ہیں اور فیملی کا نام کے بڑا سلمینڈر ریڈی کہلائے جاتا ہے اسی طرح اگر دیکھا جائے فرٹیلائزیشن ان میں دو طرح کی نظر آتی ہے ایکسٹرنل بھی ہے اور انٹرنل بھی ہے موڈر فرٹیلائزیشن زیادہ تر اووی پیرس ہوتے ہیں انڈے دینے والے آپ کو سلمینڈر نظر آتے ہیں اس اوڈر کے اندر جس کا نام کیا تھا کو ڈیٹا یہ موسٹ بریڈ کرتے ہیں لے ایک کرتے ہیں ان ووڈر یہ زیادہ تر جو بریڈنگ کا پروسیس ہوتے ہیں پانی کے اندر ہوتا ہے اور پانی کے اندر ہی اپنے انڈوں کو بھی دے دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھا گیا ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن بھی اور انٹرنل بھی ہیں اور زیادہ تر یہ اگر دیکھا جائے تو یہ آپ کو لارول سٹیج میں نظر آئیں گے تو فرٹیلائزیشن کے لازے میں نے بتایا ایکسٹرنل بھی انٹرنل بھی ہے موڈر فرٹیلائزیشن اس کے اندر ڈدہ موجود ہوتا ہے اوویپریریس ہوتے زیادہ ہوتے زیادہ اندے دینے والے ہوتا ہوتے ہیں اور زیادہ تر دیکھا گئے جو انڈے دینے والے سیلامنڈر ہیں یہ موصلی بریڈ کرتے ہیں ووٹر کے اندر اور اندے دیتے ہیں اور زیادہ تر پانی کے اندر کی آپ کو لارول سٹیج میں نظر آئیں گے میل جنتei سے ہوتا ہے میل یہ بہت ایمپورٹن پوائنٹ ہے یہ بہت عمپورٹن پوائنٹ ہے سب سے زیادہ انپورٹن پوائنٹ With Done کے ساتھ کیپڈ ہوتا ہے جڑا ہوتا ہے اور اس کو یہ ڈیپوزیل کر دیتا ہے سبسٹریٹ کے ساتھ کسی چیز کو پر رکھ دیتے ہیں کسی چیز کو پر لگا دیتے ہیں مطلب کہ سپرم کے ساتھ ایک سٹرکچر ہے جس کا نام ہے سپرمیٹر فور جس کو دیکھا جائے یہ پرامیٹل جیلٹینیس فور میں آپ کو نظر آتا ہے تو سپرمیٹر فور ایک کیپڈ جو کی ایک ٹاپی کی طرح ایک سٹرکچر جڑا ہوا اس کے ساتھ بڑا سپرم کے ساتھ تو سپرم اور سپرمیٹر فور یہ کیا کرتا ہے سبسٹریٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں فیمل آتی ہے ان Wyoming کی ایک ایساا پاؤچ او فیمل کا فیمل سرم انڈر کا جس کے اندھی یہ سپرم کو سٹور کرنے کی خاصے رکھتی ہے اور ا ایسا سٹرکچر جو سپرم کے ساتھ کے پاوچ ہوتا ہے پیر میڈیل جیلٹینیس فور میں اس کو کہتا ہے سپرمیٹا فور کہا جاتا ہے اور ایسا سٹرکچر فیمیل کے اندر جہاں پر سپرم سٹور ہوتا ہے دیارکور سپرمات ٹھیکہ کہا جاتا ہے وہ ہی جو ایگ ہے وہ فرٹیلائز ہوگا فیمیل کے اندر جو کہ سٹور کیا وہ سپرم اس کو فرٹیلائز کرے گا اور پاس ہوگا تھرو کلیکا اور یوزیلی دیپوزی سنگلی ان کلمس یا ان سٹرنگ تو یہ ایزا دیپوزیر کر دے گا یہ ایزا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب فرٹیلائزیشن ہونے کے بعد یہ سنگل بھی نگل سکتا ہے ایگ یا زیادہ فرٹیلائزیشن ہوئے تو یہ کلمس کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے اور یا پھر یہ ایک دھاگے کی شکل میں بھی یہ سارے جو فرٹیلائز ایگ ہے یہ باہر ڈپوزیر ہو جائیں گے لاروہ جونسا ہوگا وہ سیملر ہوگا اڈلٹ کے طرح سیم تو سیم ہوگا اور بلکہ یہ سمولر ہوگا لاروہ ہوگا اڈلٹ کے طرح مگر یہ سمولر ہوگا جس کے پاس گلز بھی ہوگے ٹیل فنز بھی ہوگے لاروہ ڈینٹیشن دانک بھی ہوگے اور روڈیمنٹری ٹنگز بھی ہوگے اور یہی لاروہ چینج ہو جائے گا ٹرسٹ ہے اڈلٹ کے اندر اور اس پروسیز کو کہتا ہے میٹامورفوسز کہا جاتا ہے تو یہی میں نے بتایا کہ فرٹیلائزیشن کہاں بھی ہوگی بیٹا بوڈی کے اندر ہوگی اور ہونے کے بعد یہ جو سپرمز ہے یہ کیسے پاس ہوئے ہیں کلیکہ کے ذریعے سے اور یہی جو فرٹیلائز اے گا یہ دیپوزیٹ ہوگا یا سنگل یا زیادہ اے گا تو کلمز کی فارم میں یا سٹرنگ کی فارم میں ہوگے لاروہ سیم اڈلٹ کی طرح ہوتا ہے اور لاروہ کے اندر گلز بھی ہوتے ہیں ٹیل فنز بھی ہوتے ہیں لاروہ ڈینٹیشن بھی ہوتے ہیں روڈیمنٹری ٹنگ بھی ہوتے ہیں اور اسی لاروہ کا چینج ہونا ٹرسٹیل اڈلٹ کے اندر دیارکل میٹا مورفوسیز ہے اگر لاروہ اڈلٹ سے اڈلٹ کے اندر چینج ہو رہا ہے مگر پروپر نہیں چینج ہو رہا اس کو کہا جاتا ہے دیارکل انکمپلیٹ میٹا مورفوسیز پھر جو اڈلٹ بنتا ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ پیڈو مورفک ہے پیڈو مورفک کا مطلب ایسا ہوتا ہے جب انکمپلیٹ میٹا مورفوسیز ہوگی تو مکمل مورفولوجی لاروہ سے اڈل کی فور میں چینج نہیں ہوگی تو ایسی مورفولوجی کو نام دیا جاتا ہے اڈل کی دیارکل پیڈو مورفک ہے تو ایسا سیلمینڈر جس میں انکمپلیٹ میٹا مورفوسیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ جو سیلمینڈر ہے وہ سیکسولی مچور تو ہو چکے وہ سیکسولی مچور ہے مگر ابھی بھی شو کر رہا ہے لاروہل کریٹریسٹکس ایسی بیٹا کریٹریسٹکس کو کہا جاتا ہے پیڈو مورفک ہے اور یہ آپ کو اگزیمپل دے رہا ہوں نیکٹرس جو نیکٹرس ہے اس میں انکمپلیٹ میٹا مورفوسیز ہونے کی وجہ سے یہ سیکسولی تو مچور ہوتا ہے مگر یہ لاروہل کریٹریسٹکس شو کرتا ہے اس لیے اس کو کہا جاتا ہے اس کی خصوصیات کو دیارکل پیڈو مورفک کا نام دیا جاتا ہے تو بہت آسان اور سیمپل سا ٹاپک ہے امفیبین کمپلیٹ ہو چکے اس کے بعد رپٹائلز بھی کمپلیٹ تھا برڈز بھی ہے اور میملز بھی ہے تو یہ سارے کے سارے لیکچس اپلوڈی رہا جا کے لیڈی جی کا پلیلسٹیں بنی ہیں آپ ان میں سے دیکھ سکتے ہیں اوکے بڑا اللہ حافظ